یا نہیں نانوس ہوتے یا نہیں برکل دروں مائوس ہو جائیں گے تو خربان جائے شخص کو پر جب موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہی ذکر کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والے ذرا میرے پیغام کو پہ سن لے میں نے ترے لیے پیغام لیا ہے کہ اللہ رب نے فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری ستر سال کی عبادت کو رائعہ کر دیا تو وہ شخص خوشی کے مارے چھوم رہا ہے وہ شخص خوشی کے مارے چھومنے لگا ہے نوسیٰ علیہ السلام تاجب میں پڑ گئے آخر ماجرہ کیا ہے تجھے تو افسوس کرنا چاہیے تجھے تو غم کرنا چاہیے تو آخر جھوم کیوں رہا ہے وہ شخص کہتا ہے میں جھوم اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے میرا نام کو محمودین کی فہریس میں نہ سہی بلکہ مدودین کی فہریس میں شمار تو کیا ہے میرے اللہ نے مجھے کم از کم یاد تو کیا ہے جو بھی ہو درحل یاد تو کیا ہے وہ شخص جھومتا جا رہا ہے جھومتا جا رہا ہے کہتے سبحان اللہ کہ دیکھئے کہ اللہ کے کس طرح محبوب بندے ہوتے ہیں وہ فکر نہیں کرتے بس عبادت پر عبادت کرتے ہیں اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں میں آپ کے ایک اور قصہ سناو کہ اللہ سے محبت کرنا یہ کتنا اہمیت کا حمل ہوتا ہے ہمارے زندگی میں بخور سمال فرقہ میں ایک دو واقعہ اور سنا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا یہ بھی واقعہ جو ہے جب آدیس میں یہ تذکر آیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو کسی بندہ محمد سے محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جبریل کو بلاتا ہے بول یہ کسے بلاتا ہے جبریل جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے تو کہتا ہے اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے جبریل سے کہ اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے جبریل علیہ السلام پریشان ہے کہا اے اللہ اب اس میں میرا کیا عمل ہے اب میں کیا کروں اب میرے لئے کچھ حکم اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہاں اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے تم بھی اس بندے سے محبت کرو محبت کرو جبریل بھی محبت کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل جاؤ تمام ملائکہ میں اعلان کر دو اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے اے جماعت ملائکہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو محبت کرو تو دیکھو آپ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کا ریزلٹ اس کا نتیجات میں محبت پہ دیتا ہے اور آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کا نتیجہ اور اس کا ریزٹ آپ کو ذکر سے دیتا ہے جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ بھی تمہارا ذکر کرتا ہے آؤ میں آپ کو آخری حدیث سنا کر میں اپنی جگہیں لے لوں گا یہ حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نخلق کیا ہے دیکھئے جس طرح سے ہم اور آپ جو ہیں یہاں پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کا چرشام یہاں پہ کر رہے ہیں یہ آخری پیغام ہے تمام سامین حضرات میں گزارش کروں گا کہ بغا سماس فرمائیں اس پیغام دینے کے بعد میں اپنی جگہیں لے لوں گا یہ پیاری حدیث ہے یہ آخری حدیث کو سماس فرما کر جو ہیں آپ تشریفہ مارے ہیں یہ بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نخل کیا ایک آخری واقعہ وہ یہی ہے کہ بعض بلائقہ جن کی یہ بیوٹی ہے ہر بلائقہ جن کا اپنا اپنا سپریٹ کام ہوتا ہے بعض کا بارش تو بعض کا رزق تو بعض کا جو ہے الگ الگ آمان لامہ یا آمان لکھنا کرامن کاتیبین ہے اس طرح کہ ہر فرشتے کے اپنے اپنے ایک دیوٹی ہوتی ہے تو بعض فرشتے اللہ نے ایسے مقرر کر دی ہے جن کی دیوٹی یہ ہے کہ وہ صرف دمین کے اپر سرچ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں دھونٹے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے بولیں سبحان اللہ وہ دھونٹے ہیں وہ دھونٹے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے جب کسی محفیل کو پاتے ہیں تو وہ ملائکہ اپنے پڑوں سے اس محفیل کو ڈھاک لیتے ہیں کہہ سبحان اللہ دیکھئے جب کسی محفیل کو ملائکہ پاتے ہیں تو اس محفیل کو اپنے پڑوں سے ڈھاک لیتے ہیں جب ڈھاک لیتے ہیں تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں اسی طرح آسمان پر جب ملائکہ اڑتے رہتے ہیں جب ملائکہ آسمان پر رہتے ہیں تو آسمان والوں کو زمین پر جس طرح زمین والوں کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں تو اسی طرح آسمان والوں کو زمین پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ تاروں کی طرح روشن نظر آتے ہیں سبحان اللہ تاروں کی طرح روشن نظر آتے ہیں تو یہ ایسی فضیلت اللہ کے ذکر والی محفیل ہوتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر حلقہ ہونے والا ہے اس پروگرام کے بعد اب یہاں پر میری تخلیر کے بعد میرے اس ساتھ مہترم کا کتاب ہوگا اور نتے کلام ہوگا خصوصی دعا ہوگی دردت سلام ہوگا پھر اس کے بعد اسکول کے اندر جو ہے خصوصی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر بھی دعا ہوگی ساتھ و سلام ہوگا اور سہری کا انتظام وہاں پر بھی ہے تو میں اپنی حدیث کو مقامل کر لوں اور اپنی جگہ پر چلے جاؤں گا تو میں آپ کا عرض کر رہا تھا کہ ملائکہ بھی اس محفیل کو دھانپ لیتے ہیں دیکھئے جب ملائکہ اس محفیل کا اختتام ہوتا ہے تو ملائکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیکھئے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ ملائکہ کہاں سے آ رہے ہیں پھر بھی پوچھتا ہے اے ملائکہ تم بتانا کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں بتاؤ مجھے تم کہاں سے آ رہے ہیں تو ملائکہ عرص کرتے ہیں یا اللہ ہم ایسی محفل سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ رب رضی پوچھتا ہے کہ اے ملائکہ مجھے ذرا یہ تو بتانا کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے ملائکہ عرص کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے نجات طلب کر رہے تھے اللہ رب رضی پوچھتا ہے اے ملائکہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے تو ملائکہ عرص کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا اگر اللہ رب پوچھتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا تو ملائکہ عرص کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی طلب میں اور عبابہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ لینا یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے نخل کی ہے اللہ رب العزت ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ اے ملاقہ تم وٹنس رہنا تم گوار ہےنا جتنے افراد اس مہدر میں شریف فرما تھے جتنے حاضرین اکرام اس مہدر میں موجود تھے میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے اللہ رب العدد ملاقہ کو وٹنس اور گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہمارے آپ ہیں جس کا تذکرہ اللہ بھی اس مہدر کے اختتام کے بعد ملاقہ کے سامنے عرض کر رہا ہے تو ہم اور آپ خوش نظیب ہیں تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہو کہ ہمیں آخری تک تشریف فرمانا ہوگا آئیے ایک آخری جملے کو میں کہہ کہ ہمیں تخیر کو سمیٹ لوں کہ ایک اور جو وقت ہے اس کے بعد ملاقہ عرض کرتے ہیں کہ اے بھارت اللہ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو مسروف تھا تو وہاں پر محفیل میں اختتام تک بیٹھنا سکا وہاں پر چند لمحے گزار کر وہ چلا گیا تو اللہ عبد کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گوار ہے نا وہ جو شخص چند لمحے کے لیے اس محفیل میں جو تشریف فرما تھا میں نے بھی اسے بخش دیا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا ہے تو لزانہ ملت اسلامیہ میرا کہنا اور منشا یہی ہے کہ خدا رہا اللہ کا ذکر سے جڑ جائے اور اللہ کا ذکر کسر سے کرے یہ آخری دہا جس میں ہم اور آپ موجود ہیں پتہ نہیں آنے والی ایک اور راہ جو سیڈیٹے ہوگی ہفرے کے دین ہوگی یہاں ملسکت کو جو ہوگی وہ شاید وہاں اس وقت جو ہے شب قدر ہوگی تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا ریکویس کروں گا کہ آخری تاخرات جو اس انفائز اسکول میں ہوگی آپ تمام حضرات آپ تمام حضرات جو تشریف فرما ہو وہاں پر نادیا محفیل ہوگی دردہ شریف جو گی اور ساتھی ساتھ بیانات ہوں گے علماء اہل سنت آپ سے خطاب کریں گے آپ کو دینی معلومات دیں گے اور ساتھی ساتھ نادیا محفیل کے بعد ذکرِ الٰہی دعا اور اختتام سلام پہ ہوگا اور سہری کا انتظام سرٹے کی رات بھی ہوگا تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ضرور بہ ضرور خود بھی شرکت ہو جائے اور ساتھی ساتھ اپنے دوست احباب کو اپنے ساتھ لائے اور جتنا حضر کے اس پیغام کو دوسروں تک کوئنچا لگو کہ باردہ میں دعا ہے کہ باردہ اللہ یہاں پر جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا مجھ سننے والوں کو اور کہنے والوں کو کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دیں اور اس خلطی جو کچھ اس کتاب کے دور کچھ غلطی گوتا ہی ہو جائے تو اے باردہ اللہ اسے تو معاف فرما در گزار فرما وعقو تامن الحمدللہ رب العالمين